محترم وزرگو نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں خاص طور سے اس مسجد کے ذمہ داروں کا اور اس علاقے کی جمعیت کے ذمہ داروں کا جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی اور میرے جیسے کم علم کو یہ دستار میرے سر پر باندھ کر کے مجھے عزت دی اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آج کی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے اصلاح کا سبب بنا دے آمین آج آپ کا یہ پروگرام مغرب کے پہلے ہی ہونے والا تھا میں راستے میں ایک جگہ رکا تھا اچانک موسم خراب ہو بارش ہونے لگی اچھا جب یہ بارش اچانک ہوتی ہے یہ ہوایں تیز چلنے لگتی ہیں تو سب لوگ گھبرا جاتے ہیں ہر آدمی سوچتا ہے میں بھیگ نہ جاؤں عورتیں بچے سبیدردر بھاگنے لگتے ہیں ایک معمولی سی بارش ایک معمولی سی ہوا چلتی ہے آدھی چلتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں ہم بھاگنے لگتے ہیں ہم پناہ تلاش کرنے لگتے ہیں اب آپ غور کیجئے کہ یہ ایک معمولی سا موسم کے اندر یہ چینجنگ آتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں اب آپ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا جس دن موسم نہیں پوری کائنات کو چینج کر دیا جائے آج روئے زمین پر کہیں ہلکہ بھلکہ زلزلہ آتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے تھررا جاتا ہے اس دن ہمارا کیا حال ہوگا جس دن کشمیر نہیں جمہو نہیں ہندوستان کا کوئی خطہ نہیں پوری زمین کو ہلا دیا جائے اس دن انسان کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھیں ہیں سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت آئیے بات انہی دونوں آیتوں سے شروع کرتے ہیں اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا قیامت کے دن کا زلزلہ صرف کشمیر کی وادی میں نہیں آئے گا وہ جمہو کی سرزمین پر نہیں آئے گا وہ زلزلہ تو پوری روح زمین پر آئے گا وہ ساری کائنات میں آئے گا وہ دنیا کے ہر علاقے میں آئے گا اے دنیا کے زلزلوں سے ڈر جانے والوں تم قیامت کے زلزلے سے کیوں نہیں ڈرتے تم قیامت کے دن کے زلزلے سے خوف کیوں نہیں کھاتے قیامت کے دن کا زلزلہ تو بڑا خطرناک ہوگا قیامت کے دن کی بیچینی کا تو یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی دنیا میں سب سے زیادہ ایک ماں کو اپنے بچے سے بیار ہوتا ہے اور بچہ اگر شیر خار ہو دودھ پینے والا بچہ ہو تو ماں کو بچے کے بغیر قرار نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی وَتَزَعُ قُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور پریگننڈ عورتوں کے حمل ساقت ہو جائیں گے مسکیرج ہو جائیں گے ان کے حمل گر جائیں گے مارے در کے مارے دہشت کے ان کے حمل ضائع ہو جائیں گے وَتَرَنَّا سَسُقَارَا اور لوگوں کے چہرے پر ایسی ہوائیاں اُڑی ہوگی لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا اتنا خوف ہوگا اتنی دہشت ہوگی ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُقَارَا لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا وَلَا كِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِید اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہو معمولی سی بارش آتی ہے ہم دیکھنے لگتے ہیں ہمارا بچہ کہاں چلا گیا ہماری بیوی کئی بھی تو نہیں رہی قیامت کے دن کے زلزلے کے ہمیں کوئی فکر نہیں پھر پائی اس قیامت کا ایک نام اللہ تعالی نے الحاق کا بتایا وہ ہو کر کے رہنے والی ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اس قیامت کا ایک نام القاری آئے وہ دروازے کو نوک کرنے والی ہے کھٹ کھٹانے والی ہے وہ جس دن آئے گی تمہیں سملے کا موقع نہیں دے گی آج اسکول اور کالج میں پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ اگر کل اس کا اقزام ہے اور اس کو پاس ہونا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر اس کو اقزام پاس کرنا ہے تو وہ رات میں بیٹھ کر کے موبائل تو نہیں چلائے گا وہ ویڈیو گیم تو نہیں کھیلے گا وہ فضول کاموں میں تو اپنا ٹائم ویشٹ نہیں کرے گا اگر اسے پاس ہونا ہے اس نے سال بر پڑھائی کی ہو یا نہ کی ہو اگر اسے یہ پتا ہے کہ کل اقزام ہونے والا ہے اور اس اقزام میں پاس ہوئے بغیر میری میں بچ نہیں سکتا میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو اگر وہ اس کے اندر ذرا سا بھی دماغ ہے تو آج کی رات کو وہ برباد ہونے نہیں دے گا میرے پیارے بھائیو یہ تو دنیا کے اقزام کا حال ہے قیامت کے دن کا اقزام کو ہم سب کو دینا ہے اور وہاں جو پاس ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہوگا اور وہاں جو فیل ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہوگا اس اقزام کی ہم کوئی تیاری نہیں کریں اس اقزام کی کوئی فکر نہیں اس اقزام کو پاس کرنے پر ڈگری نہیں ملے گی جنت ملے گی اور اس اقزام میں اگر فیل ہوئے تو دنیا میں اگر فیل ہوگے تو چلو بھئی ایک سال کا چانس اور مل گیا وہاں دوبارہ کوئی چانس ملنے والا نہیں اور وہ قیامت کب آئے گی ہم نہیں جانتے اور سچ پوچھو تو انسان جس دن مرتا ہے اسی دن سے اس کی قیامت شروع ہو گیا جس دن ہماری ساسوں کی دور ٹوڑ جاتی ہے ہمارے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے سمجھو ہماری قیامت تو اسی دن سے شروع ہو گیا حساب و کتاب تو اسی دن سے شروع ہو گیا قبر میں جاتے ہی سوال و جواب تو شروع ہو گیا ہم اس دن کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں قرآن کا 28 پارا کھولو اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت نغد اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہے تم دیکھ لو یعنی قیامت کو تم کل سمجھو اپنی زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھو اور یہ سوچ کر کے بستر پر سو جاؤ کہ اگر آج تم مر گئے تو اللہ کو کیا جواب تھا میرے نوجوان ساتھیوں جب شیطان آپ کو کوئی گناہ کرنے پر آمادہ کرے جب رات کی تنہائی میں اور رات کے سناٹے میں آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہو تو ذرا اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ یاد کر لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبدن یبع سوالا ما ماتا فی ہر بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی ہوگی جس حال میں بندہ مرا ہوگا جس حال میں موت آئی ہوگی اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا بندہ موبائل دیکھ رہا ہے بندہ فہش چیزیں دیکھ رہا ہے بندہ ولگر اور گندی چیزیں دیکھ رہا ہے بندہ بدکاری کر رہا ہے بندہ شراب پی رہا ہے جس حال میں بھی بندہ ہے اگر اسی حال میں اس کو موت آگئی اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا میرے پیارے ساتھیوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو کل قیامت کے دن سجدہ کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے نماز پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے اور کتنے بدنصیب ہیں وہ جو ہاتھوں میں موبائل لے کر گندی تصویریں دیکھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے جو زنا کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے جو شراب پیتے ہوئے اٹھائے جائیں گے ہر بندہ اسی حال میں اٹھائے جائے گا جس حال میں اسی موت ہوئی اور جانتے ہو دنیا میں انسان بہت پلان بناتا ہے مکان بنا لوں گا دکان خرید لوں گا بچوں کی شادی کروں گا یہ کروں گا وہ کتنے پلان بناتا ہے لیکن جس دن موت آئے گی اس دن انسان سارے پلان بھول جائے اور اللہ سے دوبارہ دنیا میں آنے کی محلق مانگے گا اس لیے نہیں کہ بچی کی شادی کروں اس لیے نہیں کہ مکان ادھورہ ہے پنا لوں اس لیے نہیں کہ دو چار گوشت کے آئیٹم اور کھا لوں دنیا میں دوبارہ انسان آنے کی محلق کیوں مانگے گا ذرا قرآن کا ٹھارا وہاں پا رہا ہوں میرے بندے جب تمہارے اوپر موت آئے گی تم کہو گے اے میرے پروردگار مجھے دوبارہ تو دنیا میں لوٹا دے لعلی آمل صالحاں فی ما ترکتک اللہ انہا کلمتن ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخن الیون یبعثون بندہ کہے گا اے اللہ تو دوبارہ مجھے دنیا میں پھیج دے کس لیے؟ بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہیں نہیں مکان بنوانے کے لیے نہیں نہیں دنیا کا کوئی پلان پورا کرنے کے لیے نہیں نہیں لعلی آمل صالحاں اے اللہ تو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کرنوں میں تجھ کو رازی کرنوں میں عمل صالح کرنوں اللہ فرمائے گا کل لا ہرگز نہیں ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائلہا میرے بندے یہ تو بس تری ایک خواہش ہے یہ تیرے زمان سے نکلنے والا ایک لفظ ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ مِلَا يَوْمِيُ بَعْصُونَ اب قیامت تک تجھے برزخ میں زندگی گزارنا ہے اب تجھے قبر میں زندگی گزارنا ہے اب اچھی یا بری تیرے عمل کے مطابق تیرے عقیدے کے مطابق تجھے زندگی گزارنی ہے تو قیامت تو موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے اور ہم کیا جانتے ہیں کہ قیامت کب ہے نہیں کوئی نہیں جانتا آج آپ کی مزید میں پروگرام رکھنے والوں کو بتا تھا بارش ہو جائے کل بیٹھ کر کے پہ ہوا کی چلو مغرب کے پہلے پروگرام کر لیتے ہیں تاکہ دوسر دراز سے بھی لوگ آ جائیں موسم خراب ہو گیا بارش ہو گیا آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ سورہ نقمان کی آخری آیت اتھائی اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاحَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْرِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَازَا تَقْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ عَرْزٍ تَمُوت قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلومیں بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کہاں ہوگی صرف اللہ کو معلومیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور رحمِ مادر میں کیا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے آپ کہیں گے آج تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یہ لڑکی ڈاکٹر یہ تو بتا دے گا لڑکا ہے یہ لڑکی وہ بھی ایک ٹائم کے بعد ہی بتا سکتے اس کے پہلے نہیں بتا سکتے لیکن وہ لڑکا یا لڑکی کتنی عمر پائے گا کتنی روزی پائے گا مومن ہوگا کہ کافر ہوگا جنتی ہوگا کی جہنمی ہوگا یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ صرف اللہ جانتا دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ بچہ نو مہینے کا پیریٹ پورا کر کے دنیا میں ڈیلیوری ہوگی کیا نہیں ہوگی بچہ جنم لے گا کیا نہیں لے گا ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں کتنی ماں ہیں آٹھ مہینے کا بچہ ہے زائب ہو گیا ماں باپ رو کر کے رہ جاتے ہیں کلب کر کے رہ جاتے ہیں آنسو بہا کر کے رہ جاتے ہیں کوئی کنٹرول نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ کو وما تدری نفس مازا تقصیب غدا اور کوئی نہیں جانتا کہ کلب وہ کیا کرنے والا ہے وما تدری نفس بی ای ارض تموت اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا کہاں اس کی موپر موت کہاں ہونے والی ہے میرے بھائیو ہم کتنے نادان ہیں اس اسٹوڈنٹ سے زیادہ نادان ہیں جس کو یہ پتا ہے کہ اگزام میں وہ پھیل ہوا تو اس کا کیریئر تباہ ہو جائے گا اور وہ اگزام کی تیاری نہیں کر رہا ہے ہم تو وہ اگزام دینے والے ہیں جس اگزام پر ہماری ہماری نجات کا دار و مدار ہے اگر اس اگزام میں ہم پھیل ہو گئے تو ہمیشہ کے لئے نہ کابل جائے آئیے ذرا قرآن کی روشنی میں قیامت کا منظر آپ کے سامنے پیش قرآن کے تیسمیں پارے میں کہ صورتیں ایسی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ان صورتوں نے بڑھا کر دیا سورِ تقویر ہے سورِ انفطار ہے سورِ انشقاق ہے یہ وہ قرآن کی صورتیں ہیں ان صورتوں نے مجھے بڑھا کر دیا میرے بدن میں کمزوری آگئی جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میں کام جاتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں میرے نبی کو ان صورتوں نے بھوڑھا کرتی آئیے ذرا ان صورتوں کی روشنی میں ہم قیامت کے دن کے ایک نفشہ آپ کے سامنے پیش کرتی اِذَا شَمْسُ قُبْتِرَتْ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا جب سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اسے بھی آپ نے اس دستار کو لپیٹا ہے میرے سر کے ہورے عربی میں لپیٹ میں کو کہتے ہیں تکویر اِذَا شَمْسُ قُبْتِرَتْ یہ عظیم الشان سورج اس کو لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا نُجُومُ قَدَرَتْ اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی وَإِذَا الْجِبَادُ سُجِّرَتْ اور جب بڑے بڑے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا وَإِذَا الْعِشَارُ تِلَتْ اور جب دس دس ماہ کی گابین اوٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا عرب کے اندر دس ماہ کی گابین اوٹنیوں کی بڑی اہمیت ہے آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کشمیر کے لوگوں کے لئے سیف کے باغات کی بڑی اہمیت ہے بھیڑ کا کاروبار کرنے والوں کے لئے لاکھوں کی بھیڑ کی بڑی اہمیت ہے کپڑوں کا کاروبار کرنے کے لئے ان کا کارخانہ اور ان کا جو مال ہے اس کی بڑی اہمیت ہے تو جس چیز کی بھی اہمیت آپ کی نظر میں ہے وَإِذَلْ عِشَارُ تِلَتْ جب ددس ماں کی گابن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا وَإِذَلْ وُحُوشُ وَحُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور سبھی کٹھا ہو جائیں گے شیر بکری ایک جگہ ہی کٹھا ہو جائیں گے جو جانور کبھی یہ کٹھا نہیں ہوتے وہ قیامت کے دن یہ کٹھا ہو جائیں گے وَإِذَلْ بِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو کھولا دیا جائے گا وَإِذَلْ نُفُوسُ زُبْ وِجَدْ اور جب لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے کافروں کا گروہ الگ ہوگا مومینوں کا گروہ الگ ہوگا منافقوں کا گروہ الگ ہوگا بیدتیوں کا گروہ الگ ہوگا وہاں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا لوگوں کی کیٹیگری بنا دی جائے گا وَإِذَلْ نُفُوسُ زُبْ وِجَدْ جب لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے وَإِذَلْ مَوْعُودَتْ اور جب زندہ گاڑی گئی زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم میں دفن کیا تھا تیرے ماں باپ نے تجھے کس جرم میں مارا تھا عرب کے اندر باس قبائل ایسے تھے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زمین میں گھاڑ دیتی تھی بیٹی بوجھ ہوتی ہے بیٹا آیا ہے کما کے لائے گا بیٹی آئی ہے بوجھ بن گئی اب اس کا خرچہ ہمیں اٹھانا ہے تو وہ سوچ آج بھی ہے آج بھی جن کے گھر میں بیٹی ہے بہت سے باپ ایسے ہیں کہ بیٹی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنے بیٹے سے کرتے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں کے چیرے پر باپ کے چیرے پر دادی کے چیرے پر آجاتی ہے مایوسی آجاتی یہ کیسے پیدا ہوگی یہ چودہ سو سال پہلے بھی دستور تھا جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا اس کے باپ سے نہیں پوچھا جائے گا تو نے کیوں مارا بیٹی سے پوچھا جائے گا کیونکہ جب بیٹی کو مارا جا رہا تھا وہ تو بیچاری معصوم تھی وہ تو چھوٹی سی تھی وہ تو کوڑ بھی نہیں جا سکتی تھی وہ تو پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی اس کی کوئی سننے والا نہیں تھا آج قیامت کا دن ہے آج اس بے قصور لڑکی سے پوچھا جائے گا بی ایزم بن قتلت اے معصوم بچی تیرے ماں نے تیرے باپ نے تجھے کیوں مارا تھا جس کا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے اس کا کل قیامت کے دن انصاف ہوگا دنیا میں ظلم کرنے والے ظلم کر لیں بے قصوروں کے گھر جلا دیں بے قصوروں کی جان لے لیں مگر ہر ظالم یہ یاد رکھے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے ظلم کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وَسَيَعْلَبُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِيًا قَلِبُونَ ان قریب ظالم لوگ جان جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا دنیا میں آج انسان بیمن کر لیتا ہے لوگوں کا حق مار لیتا ہے بھائی بہن کا حق مار لیتا ہے باپ بیٹی کا حق مار لیتا ہے مار لو دنیا میں ایک دوسرے کا قیامت کے دن پائی پائی کا حساب دینا اللہ کے پیارے نبی فرماتے لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَا اَحْلِهَا قیامت کے دن تمہیں سب کا حق دینا پڑے گا حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْحَائِ مِنَ الشَّاتِ الْكَرْنَا اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارائے تو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا اس سے بھی قصاص لیا جائے گا اس کو بھی بدلہ دینا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں قیامت کے دن کسی ظالم کو یہ بات یاد رکھے ہر ظالم کے اس کو اپنے ظلم کا پورا پورا بدلہ دینا پڑے گا زندہ درگور کیوں ہی لڑکی سے پوچھا جائے کیوں مارا گیا تو بِعَيِّزَمْ بِنْ قُدْرَتْ کیوں مارا گیا تو وَإِذَا صُحُفُنُ شِرَتْ اور قیامت کے دن سب کے عامال نامیں کھول دیے جائیں گے سب کی زندگی بھر کی کتاب کھول دی جائے گی دنیا میں ہم جو کرتے ہیں بند کمرے میں کر رہے ہیں رات کو بارہ بجے کر رہے ہیں ماں کو نہیں پتا باپ کو نہیں پتا بیوی کو نہیں پتا اللہ کو سب پتا ہے آپ نے کون کون سی چیزوں کو موبائل میں لاک کر کے رکھا ہے اللہ کو سب پتا ہے میرے پارے وَإِذَا صُحُفُنُ شِرَتْ قیامت کے دن آپ کے نامیں عامال کھول دیے جائیں گے وَإِذَا الصَّمَاءُ کُشِتَتْ اور قیامت کے دن آسمان کی کھال کھیچ لی جائے گی آسمان کا رنگ و روح بدل جائے گا وَإِذَا الْجَحِيمُ السُحِرَتْ اور جہنم کو بھڑکایا جائے گا وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جنت کو اور قریب کر دیا جائے گا عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا أَحْزَرَتْ اس دن ہر انسان کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے کے لیے بڑھایا ہے اس نے کیا عمل کیا ہے اس نے جنت میں جانے والا عمل کیا ہے یا جہنم میں جانے والا عمل کیا ہے قیامت کے دن انسان سب کچھ دے گا قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاؤ ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن کی ویڈیو ویڈیو مووی اور ویڈیو فلم اللہ تعالیٰ پیش کر اور آگے بڑھئے سورہ انفطار اٹھائی اللہ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ جب آسمان پھٹ پڑے گا وَإِذَا الْقَبَاكِ بُنتَسَرَتْ جب ستارے بکھر جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُوسِرَتْ اور جب قبروں سے سب کو نکال دیا جائے گا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْحَرَتْ تو اس دن ہر انسان کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے بڑھایا کیا پیچھے بڑھایا جو بھی عمل اس نے کیا ہر انسان دے لے اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے تو اپنے اللہ کو کیوں بھول کے بیٹھائے تو قیامت کے دن کو کیوں بھول کے بیٹھائے حساب کا وقت قریب ہے بگر پر اور ہمیں اس کی کوئی فکر ہے آپ کے کشمیر میں پانی بڑا تھنڈا ہوتا ہے ہمیں نے دیکھا کہ ہر گھر میں گیزر لگا ہو تھنڈے پانی سے وضو کرنے میں آپ کی حالت خرام ہو جاتا ہے ہمارے یہاں مئی کے جون کے مہینے میں چھتوں کے اوپر ٹنگی لگی ہے نیچے پانی آرہا ہے گرم گرم پانی آرہا ہے گرمی کے موسم میں آپ وضو نہیں کر سکتے ہاتھ نہیں دو سکتے دنیا کا تھنڈا پانی ہمیں برداشت نہیں دنیا کی دھوپ ہمیں برداشت نہیں دنیا کی زیادہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہے دنیا کی زیادہ سر بھی ہمیں برداشت نہیں ہے ہم قیامت کے لئے کی گرمی کو کیسے برداشت ہیں جاننا چاہتے ہو قیامت کے لئے کی گرمی کا کیا عالم ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے لئے سورج کو ایک میل کے برابر کر دیا جائے گا آج سورج نو کروڑ تیس لاک میل دور ہے اتنا دور ہونے کے باوجود مئی اور جون کے مہینے میں نورت انڈیا میں آپ چلے جائیں تو گھروں کے باہر لوگ نہیں نکلتے دن میں اتنی کرمی ہوتی ہے اٹھالیس کا پچاس کا پارہ ہوتا ہے یہ اس وقت کی گرمی ہے جب سورج نو کروڑ تیس لاک میل دور ہے جب سورج ایک میل ون پائنٹ سکس کلومیٹر کی دوری پر ہوگا تب کیا حال ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے پسینے میں اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی اپنے گھٹنے تک کوئی اپنے کمر تک کوئی سینے تک کوئی پورا کا پورا پسینے میں تیر رہا ہوگا اتنا ہی نہیں آپ نے فرمایا قیامت کے جن سارے کے سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے میدانِ محشر میں جب سب کٹھا ہوں گے سارے کے سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے مادرزاد ننگے ہوں گے سر سے پیر تک ننگے ہوں گے ننگے بدن ہوں گے ننگے پیر ہوں گے اور بغیر خطنے کی ہوں گے مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا خطنہ کیا جاتا ہے قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ بغیر خطنے کی ہوں گے جیسا کہ اللہ نے سورے کھاپ میں فرمایا جیسے اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا کیا ویسے ہی اللہ سالہ قیامت کے دن اٹھائے گا ننگے بدن ننگے پیر بغیر خطنے کیا اما ایشا نے پوچھا اے اللہ کے نبی جب قیامت کے دن مرد اور عورت سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور اے اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے تو اے اللہ کے نبی ینظر الرجال والنساء جمعیان جب مرد اور عورت اکٹھا ہوں گے ینظر بازہم بازا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے یہ تو بڑی شرم کا مقام ہوگا بڑی حیاء کا مقام ہوگا میری ماں پہنے غور کریں اما ایشا کی شرم و حیاء پر غور کریں آج ہمارے یہاں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا جنازہ نکلا ہے تو شرم و حیاء کا جنازہ نہ نوجوان لڑکوں کے اندر شرم و حیاء ہے نہ لڑکیوں کے اندر شرم و حیاء ہے اللہ کے نبی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں لیکن اما ایشا کا ذہن کہاں جا رہا ہے کہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی سب ننگے ہوں گے یہ تو بڑی بے بے حیاءی کا عالم ہوگا بڑی بے شرمی کا عالم ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا یا عائشہ الامرو اشد من ایوہم مهم زاکا آئے عائشہ تم کیا بات کر رہی ہو قیامت کے دن کس کو اتنی فرصت ہے وہ دوسرے کی طرف دیکھے قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں کسی مرد کو اتنی فرصت نہیں کہ کسی عورت کو دیکھے کسی عورت کو اتنی فرصت نہیں کہ مرد کو دیکھے وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا دنیا میں ہم اور آپ پھنس جاتے ہیں ہمارا باپ ہمارے کام آتے ہیں ہماری ماں ہمیں بچاتی ہے ہمارا بیٹا ہمیں بچاتا ہے قیامت کے دن کون بچائے گا یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لیکل امرہ منہم یوم ایزن شان یغنی قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا ہر انسان کو تو اپنی فکر ہوگی کہ اپنے آپ کو وہ کیسے بچا لے اپنے سگے رشتہ داروں اپنے کھون کے رشتوں کو دیکھ کر کے انسان بھاگے گا اور صرف بھاگے گا نہیں بلکہ انسان اتنا بے چین ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دیں میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دیں قرآن کا انتیس ماں پارا اٹھا سور معارش کی آیتیں ہیں اللہ فرماتا ہے قیامت کے لئے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے باپ بیٹے کو دیکھے گا بیٹا باپ کو دیکھے گا بیوی شوہر کو دیکھے گی لیکن ہر مجرم اور گنے گار یہ تمنہ کرے گا آئے اللہ میری ماں کو لے لے مجھے چھوڑ دیں میرے باپ کو لے لے مجھے چھوڑ دیں میری بیوی کو لے لے مجھے چھوڑ دیں میرے پورے خاندان کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دیں اس دن انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگے گئے نہیں اپنی ماں کو اپنے باپ کو اپنی بیوی کو دعو پہ لگا دے گا اے اللہ سب کو پکڑ لے مجھے دنیا کی آگ میں ہمارے بچے کی انگلی جل جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں ہم اس پر ملہم لگاتے ہیں اس پر ہم کریم لگاتے ہیں قیامت کے دن ہمارے بچے آگ میں جھلسیں گے ہم برداشت کرنے کے لئے یا ایوہ اللزین آمنون قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسی آگ ہوگی جہنم کی وہ دنیا کی جیسی آگ نہیں ہو وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی وہ کیروسین سے نہیں جلے گی وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی وَقُودُهَنَّاسُ وَالْخِجَارَةُ وہ جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی وہ پتھروں سے جلے گی عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لا ياسون اللہ اس جہنم کی رخوالی کرنے والے اس جہنم کے جو داروگا ہوں گے وہ بڑے سکھ ہوں گے بڑے خطرناک ہوں گے وہ کسی کے ساتھ کوئی مرغبت نہیں کریں گے کوئی شبت نہیں کریں گے کوئی رحم نہیں کریں گے لا ياسون اللہ و اللہ تعالیٰ کے آرڈر کو فالو کریں گے جہنم کے داروں گا کسی کے ساتھ کوئی مروبت دیں گے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کا ویڈیو پیش کریں جنت اور جہنم دونوں بہت دوری پر ہے بہت ڈیشٹینس پر ہے مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کا منظر پیش کریں وہ دیکھیں گے جنتی ترہ ترہ کے فلفروٹ کھا رہے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں پی رہے ہیں جنت میں شراب کی بھی نہر ہوگی جنت میں دودھ کی بھی نہر ہوگی جنت میں شہد کی بھی نہر ہوگی جنت کا پانی کبھی خراب ہونے والا نہیں ہوں گا وہاں تمام قسم کے میوے اور فلفروٹ سب ملیں گے انتے ہیں اور جہنمی بیچارے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور مواد اور خطرناک قسم کی آگ یہ تمام چیزیں ان کو پیش کی جائیں گی تو جہنمی جنتیوں سے ایک ریکوشٹ کریں جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے اے جنتیوں تم کو اللہ تعالیٰ نے شراب کی نہرے بھی دیئے تم کو اللہ نے شہد کی نہرے بھی دیئے تم کو اللہ نے دودھ کی نہرے بھی دیئے تم ہمیں شراب نہ پیلاو تم ہمیں شہد نہ پیلاو تم ہمیں دودھ نہ پیلاو جہنم کی آگ میں ہمارا حلق سوک کر کے کانٹا ہو رہا ہے اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو اے جنتیوں تم کو اللہ تعالیٰ نے جو روزی دیئے جو رزق دیا ہے تھوڑا سا ہم کو دے دو تو جہنمی جنتی کہیں گے اے جہنمی ہم معافی چاہتے ہیں ہم یہ پانی تم کو چاہ کر کے بھی نہیں پلا سکتے ہم جنت کی نعمتیں تم کو نہیں دے سکتے اللہ نے جنت کی نعمتیں تم پر حرام کر دی ہیں ہمارے کے نوجوان بھائی اللہ آپ سب کو خوش رکھے بڑے خوبصورت چہرے ہیں اور انسان اپنے چہرے کی بڑی عزت کرتا ہے انسان اپنے چہرے کی بڑی قدر کرتا ہے دن بر میں بیس بار تو آدمی آئینے کے سامنے کڑا ہوتا ہے اور خاص طور سے عورتیں جو ہوتی ہو تو پرس میں پرس میں لے کے چلتی ہے میرہ دیکھتی رہتی ہے کہاں میرا کہیں بال تو نہیں خراب ہو گیا میرا چہرہ تو نہیں خراب ہو گیا انسان کو اپنے چہرے سے بڑا پیار جہنم کی آگ میں انسان کا چہرہ جھلت جائے گا میرے پر میرے بندوں جہنم کی آگ بھڑکنے والی ہوگی وہ تمہاری خال کو کھینچ لے گی سورے مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا میرے بندوں تم نے اگر ہم کو راضی نہ کیا تم نے جہنم میں جانے والا عمل کیا تمہاری نیکیوں کا پلہ اگر قیامت کی دن حلقہ پڑ گیا تو تمہارے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسا دے گی جہنم کی آگ تمہارے چہروں کو فرائی کر دے گی بھون دے گی وہ ہم تھی ہاں کالی خون تم دنیا میں بڑے ہینڈ سم تھے بڑے اسمار تھے بڑے خوبصورت تھے تمہیں اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا ناز تھا لیکن جہنم کی آگ میں تم بدصورت ہو جاؤ گی جہنم کی آگ لوگوں کے چہروں کو بدصورت ہو جاؤ گی قیامت کے دن کوئی کشمیر کا ہے کوئی امریکہ کا گورا ہے کوئی افریقہ کا کالا ہے لیکن وہاں انسان اپنے عمل کے اعتبار سے کالا ہوگا اپنے عمل کے اعتبار سے گورا قیامت کے دن کچھ چہرے سفید بھی ہوں گے اور کچھ چہرے کالے بھی ہوں گے دنیا میں بڑے ہینڈ سم تھے آپ بڑے اسمار تھے آپ فیس بک پر آپ کے فوٹوز آتے تھے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے تھے آپ کو لائک کرتے تھے قیامت کے دن آپ کو لائک کرنے والے نالائک ہو جائیں گے اور آپ خود نالائک ہو جائیں گے اگر آپ نے اللہ کو راضی لی قیامت کے دن آپ کے چہرے کی سمارٹنس اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اللہ کو راضی لی وہاں چہروں کی خوبصورتی انسان کے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ہوگی اور وہاں چہرے کی بدصورتی انسان کی عمل اور قید ہوگی اب جاننا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن فیل اور پاس ہونے والوں کا طریقہ کیا ہوگا دنیا میں کیا ہوتا ہے اگزام ہوا اگزام کے بعد کالج میں لشٹ آگئی کون کون فیل ہوا کون کون پاس آپ گئے لشٹ میں آپ نے دیکھ لیا پاس ہوگئے بڑی خوشی ہے گھر میں مٹھائی بٹنے لگی فیل ہوگئے آپ اداس ہوگئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیامت کے دن جو پاس ہوگا اس کا حال کیا ہوگا اور جو فیل ہوگا اس کا حال کیا آئیے قرآن کا انتیس ماہ پارہ کھوڑتے ہیں قیامت کے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤگے میرے بندوں تمہارا کوئی بھی عمل اللہ تعالی سے چھپ نہیں سکتا اللہ سے کوئی پرائیویسی نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہے دنیا سے چھپا لیں ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتا ارے اللہ تو وہ ہے جو رات میں کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چینٹی کی چال سے بھی جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کی نالج کیسی ہے آج دنیا کی حکومتوں کو اپنی سیکیورٹی پر بڑا ناز ہے ہمارے ملک کے اندر ہماری سیکیورٹی کے اندر پرندہ پر نہیں مار سکتا یہ ڈائیلاگ لوگ بولتے ہیں یہ جملہ لوگ بولتے ہیں لوگوں کو اپنے کیمرو پر بڑا بھروسہ ہے لوگوں کو اپنے رادار سسٹم پر بڑا بھروسہ ہے لوگوں کو اپنے سیٹیلائیس سسٹم پر بڑا بھروسہ ہے آؤ تمہیں بتاتا ہوں میرے رب کا رادار سسٹم کیسا ہے میرے رب کا نیٹور کوریج کیسا ہے میرے رب کی میرے رب کا سیٹیلائیٹ کیسا ہے آؤ میں تم کو بتاتا ہوں حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں قرآن کریم کا اکیس ماہ پارہ اے میرے پیارے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی رائی ایک مہین سا دانہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کھانے میں مسائلے میں ڈالا جاتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کیاں کیا بولتے ہیں اس کو عربی میں اس کو خردل بولتے ہیں اردو میں رائی بولتے ہیں رائی کے دانے کے برابر یعنی اس زمانے کے حساب سے اللہ نے ان کی نظر میں جو سب سے اس مولش سب سے چھوٹی چیز لیے اللہ نے اس کا نام دی حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی فتکن فی سخرتن کسی چٹان کے اندر ہوگی او فی سماوہ آسمانوں کے اندر کئی ہوگی او فی لرزی یا ساتھوں زمین کے اندر کئی ہوگی یعطی بھی اللہ اللہ تعالی اس کو سامنے لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر اللہ تعالی باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے اس اللہ سے ہم چھپا لیں گے ہم نے بند کمروں میں کیا کیا اللہ سے چھپا لیں گے ہم نے ممائلوں پہ کیا دیکھا اللہ سے چھپا لیں گے ہم نے کس سے کس سے کال پر باتیں کی اللہ سے چھپا لیں گے ہم نے کیا کیا رنگرلیاں منائی کیا کیا گناہ کیے کیا کیا نافرمانی کی اللہ سے چھپا لیں گے نہیں میرے بھائی اللہ تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بجا لیتا ہے آپ سڑک پہ چل رہے ہیں مارکٹ میں جا رہے ہیں آپ کی نظر کئی اور ہے نشانہ کئی اور ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے میرے بندو اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے تو قیامت کے دن تمہارا کچھ بھی چھپا نہیں مجھا قیامت کے دن تم اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے قیامت کے دن جو لوگ باس ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا ان کے داہین ہاتھ میں دیا جائے گا اور جس کا نام اعمال اس کے داہین ہاتھ میں ملے گا فَيَقُونَ وہ کہے گا هَا أُمُ قُرَعُوا كِتَابِيَا اے لوگو یہ دیکھ لو یہ ہے میری کتاب یہ ہے میری زندگی بر کی کا ریکارڈ بک یہ ہے میری زندگی بر کی ڈائری میں نے کیا 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 تھا اللہ نے سب اس کتاب کے اندر لکھا ہے هَا أُمُ قُرَعُوا كِتَابِيَا اے لوگو میری کتاب پڑھ لو اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا جب ساری دنیا آرام سے رضائی میں ہوڑ کر کے سوئی رہتی تھی صبح کے چار بجے فجر کی آزان کی آواز آتی تھی موزن کہتا تھا اَسْسَلَا تُخَيْرٌ مِّن النَّوم میں بستر چھوڑ کر کے مسجد میں آیا کرتا تھا اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا مسلمان لڑکی کہے گی آئے اللہ جب ساری دنیا میں بے حیائی تھی بے پردگی تھی میں گھر سے شرم و حیاء کے زیور کے ساتھ نکلا کرتی تھی میں نے اپنی غیرت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا میں نے اپنی حیاء کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کیا میں نے کوئی بے حیائی کا کام نہ کیا میں نے اپنے عصمت پر اپنی چادر پر کوئی داغانے نہ دیا اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا نوجوان کہے گا آئے اللہ جب ساری دنیا میں بدکاری اور زناکاری کا دور تھا آئے اللہ میں نے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھا آئے اللہ میرے نفس کے اندر بھی غلط خائشیں پیدا ہوئیں میرے دل کے اندر بھی گناہ کے خیالات پیدا ہوئے مگر میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا میں نے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا جب دنیا میں لوگ اپنے اپنے فرقوں کی طرف بلا رہے تھے اپنے اپنے بڑوں کی طرف بلا رہے تھے اپنی اپنی آوازوں اور دعوتوں کی طرف بلا رہے تھے اے اللہ میں کسی کے جھانسے میں نہیں آیا میں قرآن و حدیث پر چلتا رہا میں صحابہ کے منحج پر چلتا رہا میں صحیح منحج پر چلتا رہا میں نے عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا میں نے منحج سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا میں تیرے نبی کے طریقے پر چلتا رہا میں نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلتا رہا اِنِّي زَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا مجھے یقین تا میری قربانیاں بیکار نہ جائیں گی مجھے یقین تا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا وہ بچارہ نامِ عمال اپنا تاہینِ ہاتھ میں پا کے خوش ہو جائے گا دنیا میں جو لڑکا کلاش ٹاپ کر جائے اس کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے جو اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں جو ٹاپ کر جائے اس کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے وہاں تو میرے بھائی نجات کا مسئلہ ہے وہاں تو جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے وہاں جس کے نامِ عمال اس کے داہینِ ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اس کی خوشی کر کیا ٹھکانہ ہوگا وہ لوگوں کو دکھائے گا دیکھو پڑھ لو یہ ہے میری کتاب اِنِّي زَلَمْتُ عَنِّي مُلَاقِنْ حِسَابِيَا مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَا جس کا نامِ عمال داہینِ ہاتھ میں ملا تھا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا دنیا میں بیچارے کو اچھا مکان ملا کے نہیں ملا اچھی زندگی ملی کے نہیں ملی اچھا کھانا ملا کے نہیں ملا کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن آج جس کا نامِ عمال اس کے داہینِ ہاتھ میں دے دیا گیا اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَا وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا فِي جَنَّتِنْ عَالِيَا اور اچھی اچھی بینڈنگوں میں جنت کے مکانوں میں وہ رہے گا قُطُفُ حَادَانِيَا اسے جنت میں اگر سیب تڑنی ہو تو سیب کے پیڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے عام کے پیڑ پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے عام چاہیے عام اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا سیب اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا انار اس کے ہاتھوں میں آ جائے گا اسے جو پھل چاہیے اس کے خوشے لٹک کر کے اس کے ہاتھوں میں آ جائیں اللہ فرمائے گا تم نے دنیا میں ہمیں رازی کرنے والا عمل کیا تھا تم نے دنیا میں ہم کو رازی کرنے والا عمل کیا تھا آج تمہارے موج کرنے کے دنے آج تمہارے کھانے اور پینے کے دنے تم خوب کھاؤ خوب پیو وادی کشمیر میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ تو مبالغہ ہو جائے گا کہ یہ ہم واقعی میں دنیا کی جنت ہے کہنے والے کہتے ہیں مگر حقیقت میں جنت کو کمپیر تو نہیں کر سکتے دنیا کی ساری نعمتیں جنت کے سامنے کورا ہیں مگر کبھی آپ غور کریں میرے پاہ میں بہترین کھانا بہترین پھل فرود بہترین آب و ہوا خوبصورت چہرے خوبصورت منظر حقیقت میں ہم ان نعمتوں کو دیکھ کر کے تصور کر سکتے کہ اللہ کی جنت کتنی خوبصورت اور جنت میں انسان کتنا انجوائے کرے گا جنت کی نعمتوں کو ہم ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے تصور کے اوپر کی چیز ہے جمعہ کی نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی اور اتفاق سے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں نہیں پڑھائی تھی ہے سورہ سجدہ کی تلاوت اللہ کے رسول کی سنت ہے پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی جائے سورہ سجدہ جب پڑھو تو جب اس آیت پر انسان پہنچتا ہے جس میں اللہ نے تحجد پڑھنے وعدوں کا ذکر کی اللہ ہم سب کو تحجد پڑھنے کی توفیق دے یہ بڑی عجیب و غریب نماز ہے میرے میں پانچوں ٹائم کی نماز تو دنیا کے سامنے پڑھی جائے انسان جتنا بھی بچے ہو سکتا ہے ایک پرسنٹ نہیں آدھا پرسنٹ سہی زیرو زیرو فائنڈ کوئی حصہ ریاکاری کا دکھاوے کا آ جائے مگر تحجد کی نماز میں کون سا دکھاو ہے وہاں تو آپ ہیں رات کی تاریکی ہے رات کا سناٹہ ہے آپ ہیں آپ کی آنکھیں ہیں آپ کا آنسو ہے آپ کا رب ہے یہ وہ نماز ہے جو پردے کے پیچھے پڑھی جاتی یہ وہ نماز ہے جو پرائیوٹ میں پڑھی جاتی پبلک میں نہیں پڑھی جاتی جب بندہ تحجد پڑھتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے کی وہ عداب بڑی پسند آتی اللہ نے سورہ السجدہ میں اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَوَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَتَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ذرا میرے ان بندوں کو دیکھو جن کے پہلے ان کے بستر سے الگ ہے جن کی پیٹ ان کے بستر سے الگ ہے دنیا تو آرام سے کمبل میں لیٹی ہے رضائی میں لیٹی ہے میرا بندہ کھڑا ہو کر کے تحجد پڑھ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو بندہ تحجد پڑھتا ہے وہ دل کا بھی بڑا ہو جاتا ہے وہ سقی ہو جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر کے خرچ کرتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّتِ آئِنُ میرے بندوں جب میرا بندہ دنیا کی نظروں سے چھپ کر کے تحجد پڑھ رہا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہے تو میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں کیا کیا چھپا کر کے رکھا ہے کوئی نہیں جانتا کسی کو نہیں پتا کوئی سوچ نہیں سکتا کسی کے دل میں آ نہیں سکتا کہ میں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر کے تو یہ تو ان کا حال ہو گیا میرے بھائی جو پاس ہوگی اور فیل ہونے والوں کا حال کیا ہو وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فیل ہونے والوں کی پہچان یہ ہوگی ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے لفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولْ وہ کہے گا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ مَا أَغْنَا عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ وہ کہے گا کہ اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی ہے مجھے نہ پتا چلتا میرا حساب و کتاب کیا ہے اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا آج جب ممبر پر کھڑے ہو کر کہ ہم جنت کی باتیں کرتے ہیں جہنم کی باتیں کرتے ہیں تو آج کے دور کا مورڈن انسان کیا کہتا ہے ارے یہ سب جنت جہنم یہ سب خیالی کلاؤ یہ سب مولویوں کی قصے کہانی کی باتیں ہیں یہی دنیا جنت ہے یہی دنیا جہنم ہے یہاں عشوہ حرام کر لو یہاں انجوائے کر لو یہاں کھالو یہاں موج مستی کر لو چار دن کی زندگی ہے مستی کر لو جی بھر کے مستی کر لو یہی دنیا جنت ہے یہی دنیا جاننا مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے کل قیامت کے بنجیز کا نام اے عمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے وہ انسان کڑپ کر کے کہے گا کہے گا مَا أَغْنَا أَنِّي مَا لِيَا یا لَيْتَهَا کانت القاضیہ اے کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اس موت کے بعد یہ دن نہ دیکھنا پڑتا یہ حساب و کتاب نہ دیکھنا پڑتا یہ میری زندگی بر کا کچھا چٹھا میرے ہاتھوں میں نہ دیا جاتا یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا یا لَيْتَهَا کانت القاضیہ اے اللہ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا مَا أَغْنَا أَنِّي مَا لِيَا میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا میں بڑا مال والا تھا بڑے پیسے والا تھا مجھے اپنی دولت پر بڑا غرور تھا اپنے مال پر بڑا ناز تھا لیکن آج میرے مال میرا مال میرے کوئی کام نہیں آیا انسان مال سے کتنی محبت کرتا ہے کہتے ہیں چمڑی چلی جائے دھمڑی نہ جائے سب کے ساتھ ہے یہ ماملہ میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ کوئی یہ اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے مال سے محبت نہیں جھوٹ بول رہا ہے مال سے سب کو محبت ہے مگر کبھی آپ سوچو یہ مال اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے یہ مال کتنے دن تک آپ کے کام آتا ہے جس دن آپ مر جاتے ہیں جس دن ہم مر جائیں گے یہ مال اسی دن ہم سے اپنا رشتہ توڑ کل تک مکان کے مالک ہم تھے آج ہمارے وارث لوگ مکان کے مال جھوٹ بول کے ہم نے پیسہ کمایا بے ایمانی کر کے ہم نے پیسہ کمایا لوگوں کا حق مار کے ہم نے پروپرٹی بنائی اور ہماری ساسوں کی دور ٹوٹ ٹوٹتے ہی مال دوسروں کا ہوگئے اللہ سارا مال دوسروں کا ہوگئے بچے بیچارے کچھ کام آتے ہیں آپ کو نہلاتے ہیں کفناتے ہیں قبرستان تک لے کے جاتے ہیں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں قبر میں اتر کر کے اپنے باپ کو دفناتے ہیں قبر کی مٹی دینے کے بعد دعا کرتے ہیں اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں جو دو چار دن آسوبہ آتے ہیں پھر مال کا پروپرٹی کا بٹوارہ کرتے ہیں یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی یہی رشتوں کی حقیقت ہے یہی مال کی حقیقت ہے مال قیامت کے دن کیا کام آئے گا مال دنیا میں بھی آپ کے کام نہیں آتا آپ کے مرتے ہی قبر میں نہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ جاتے ہیں نہ آپ کا مال آپ کے ساتھ جاتا ہے بیوی کو بڑی محبت ہے اپنے شوہر سے شوہر ایک دن کے لئے جمہو چلا جائے شوہر ایک دن کے لئے دل نہیں چلا جائے بیوی کال کر کے کہتی ہے میں آپ کے بے غیر رہنے ہی سخت مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے اتنی محبت ہے بیوی کو آپ سے لیکن کیا کوئی بیوی شوہر کے مرنے کے بعد یہ کہتی ہے میرے شوہر سے مجھے بڑی محبت ہے شوہر کو میرے ساتھ رہنے تھا چوبیس گھنٹے سے زیادہ کوئی ڈٹ باڈی کو اپنے سابنے نہیں رکھتا اپنے پاس نہیں رکھتا مرنے کے بعد انسان دھرتی کے لئے بوجھ بن جاتا ہے جب تک اسے قبر میں دفنہ نہ دیا جائے چین نہیں ملتا مَا أَغْنَا أَنِّي مَا لِيَا بندے کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام ایا مال ملائے بندہ کہہ رہا ہے اللہ میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا ہاں جو مال اللہ کی راہ میں انسان نے لگایا تھا جو صدقہ جاریہ کے طور پر لگایا تھا جو مسجدوں میں لگایا تھا جو دینی اداروں میں لگایا تھا جو اللہ کی راہ میں لگایا تھا اس کی بات الگ ہے ورنہ دنیا میں جو مال انسان نے کھایا کمایا مَا أَغْنَا أَنِّي مَا لِيَا آج وہ میرا مال میرے کسی کام کا نہیں ہے حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَا میری سلطنت آج ختم ہو گئی میرا پاور ختم ہو گیا دنیا میں میں بہت بڑا آفیسر تھا میں جہاں جاتا تھا اپنا آئی کارڈ دکھا دیتا تھا لوگ مجھ سے ڈھر جاتے تھے لوگ مجھ سے روپ کھاتے تھے میرا پاور تھا آج میرا آئی کارڈ میرے کسی کام کا نہیں ہے آج میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَا آج سب کی سلطنت ختم ہو گئی دنیا کے بڑے بڑے منشٹر بڑے بڑے بادشاہ جن کی گاریوں کے دروازے کھولنے کے لئے نوکر کھڑے جن کے آگے پیچھے بارڈی گارڈ چلتے ہیں جو دن بر میں پچاس بار کپڑے بدلتے ہیں جن کو اپنے اپنی طاقت پر بڑا ناز ہے کل قیامت کے دن اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور اللہ پوچھے گا لیمان الملک اللیون اے دنیا کے پردان منتریوں اے دنیا کے وزراء اے دنیا کے بادشاہوں اے دنیا میں حکومت کرنے والوں یہ بتاؤ آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے چاروں طرف سناٹا چاروں طرف سناٹا ہندوستان پر راج کرنے والا بھی خاموش پاکستان پر راج کرنے والا بھی خاموش سعودی عرب کا بادشاہ بھی خاموش یو اے ای کا شہدادہ بھی خاموش دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء اور حکومت کرنے والے سب خاموش اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج پاور تو صرف میرے ہاتھ میں آج حکومت تو صرف میری ہے آج اگر حکم چلے گا تو میرا چاہتے ہیں اس لئے جانتے ہو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم بار بار ایک بات کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے بڑا مہربان ہے بہت رحم والا ہے مالک یوم الدین اور قیامت کی دن کا مالک ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تو ہر دن کا مالک ہے اللہ آج کے دن کا مالک ہے اللہ کل کے دن کا مالک ہے اللہ تو ہر دن کا مالک ہے اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے یہ کہہ کر کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کسی اور کے ہاتھ میں کوئی بات چاہتے ہیں کوئی پاور نہیں ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار اللہ پوچھے گا آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے اور خود ہی کہے گا آج اللہ کے ہاتھ میں تو بائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال ملے گا وہ بچارہ اقرار کرے گا حلق عنی سلطانیہ میرا پاور آج ختم ہوگا اس کے بعد اللہ فرشتوں کو حکم دے گا خضوہ فغلو سم الجحیم صلو سم فی سلسلت انذرعہا سبعون زراعا فسلکو فرشتوں اس کو پکڑ لو اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اس کو ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یہ اللہ تعالی کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا وَلَا يَحُدْ وَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ یہ غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اُبھارتا نہیں تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمُ آج اس کا کوئی دوست نہیں کوئی مددگار نہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمُ وَلَا تَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور آج اس کو کھانا ملے گا تو غسلین ملے گا اسے پارے میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے میرے بھائیوں ایک اور منظر یاد کیجئے قیامت کے دن اللہ تعالی سب کے عمال کو تولے گا اور وہ ترازو کیسا ہوگا دنیا میں ہماری نظر میں سب سے بڑا ترازو سب سے قیمتی ترازو جو ہوتا ہے وہ سراف کا ہوتا ہے سونار کا ہوتا ہے جس پر سونا تولا جاتا ہے عورتیں جو ناک میں پہنتی ہیں ناکی جو کیل ہوتی ہیں سونار اپنے ترازو پر رکھ کے بتا دیتا ہے یہ کتنے ملی گرام ہیں گرام نہیں کتنے ملی گرام ہیں وہ بتا دیتا ہے دنیا میں سب سے قیمتی ترازو سونار کا ترازو ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ یہاں جو ترازو ہوگا سونار کا ترازو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھا اللہ کا ترازو کیسا ہوگا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ عَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی اللہ کے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر چیز میں سامنے آ جائے گی کیوں؟ کیونکہ ترازو رکھنے والا اللہ ہے حساب لینے والا اللہ ہے اور جانتے ہو دنیا میں کوئی انسان موٹا ہے کوئی پتلا ہے کوئی بچارہ پچاس کلو کا ہے چالیس کلو کا ہے کوئی سو کلو کا ہے ڈیڑھ کنٹل کا ہے دنیا میں انسان اپنی باڈی کے اعتبار سے اس کا وزن ہوتا ہے لیکن اللہ کے ترازو پر انسان کو بھی تولہ جائے گا یہ بھی نوٹ کر لو اللہ کے ترازو پر تین چیزوں کو تولہ جائے گا انسان کو تولہ جائے گا اس کے عمل کو تولہ جائے گا اور اس کے نام اعمال کو بھی تولہ جائے گا میں تینوں کی دلیل بھی آپ کو دے دیتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ بندہ دنیا کی نظر میں بڑا موٹا ہے تازہ ہے ہینڈسم ہے اور بہت ہلڈی ہے لیکن اللہ کے طرازوں پر مچھر کے برابر گئے اس کا وزن نہیں ہے اللہ کے میزان پر مچھر کے برابر اس کا وزن نہیں ہے کیوں اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اس کا ایمان صحیح نہیں تھا اس کا عمل صحیح نہیں دنیا میں آپ اپنے وزن پر اپنی باڈی پر بڑا اتراتے ہیں اللہ کیا آپ کی باڈی نہیں دیکھی جائے گی اللہ کیا آپ کا ایمان اور آپ کا عمل دیکھا جائے عبداللہ عبی مسود رضی اللہ تعالیٰ نو پیڑ پہ چڑھ کے مسواف توڑ رہے تھے دبلے پتلے تھے پتلی پتلی ٹانگیں تھی پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے ہوا چل رہی تھی ٹانگیں لہر آ رہی تھی صحابہ دیکھ کر کے ہسنے لگے اللہ کے نبی نے صحابہ سے پچھا کیوں ہس رہے کہا اللہ کے نبی دیکھئے ذرا عبداللہ کی ٹانگیں دیکھئے کتنی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں کتنی دبلی دبلی ٹانگیں ہیں ہمیں ہسی آ رہی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جن ٹانگوں پر تم ہس رہے ہو لہما اسقل فی المیزان من احد اللہ کے یہاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی عبداللہ بن مسود اللہ اللہ کے یہاں آپ کی باڈی کا وزن نہیں ہوگا آپ کے ایمان کا وزن اور آپ کے عمل کا وزن ہوگا اللہ کے یہاں آپ جو کرتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں جو عمال کرتے ہیں وہ بھی طولہ جائے اور آپ نے ایک حدیث سنا دوں آج آپ نے میرے سر پہ دستار مان دی ہے ہمارے دینی اداروں میں جب دستار مان دی جاتی ہے تو جس دن بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائی جاتی ہے اسی دن دستار مان دی جاتی ہے چلیئے آج آپ نے میرے سر پہ دستار مان دی تو میں بخاری کی آخری حدیث آپ کو سنا دی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن میزان پر بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہے کون سے دو کلمیں یہ دو کلمیں بڑے ہلکے ہیں زبان پر ان کو پڑھنے میں چار سکنڈ بھی نہیں لگا پانچ سکنڈ بھی نہیں لگا جلدی جلدی آدمی پڑھے دس بار پڑھ دے گا لیکن اللہ کی میزان عمل پر بڑے بھاری ہوں گے تو انسان کا عمل بھی تولہ جائے گا انسان کا نام عمال بھی تولہ جائے گا قیامت اور قیامت کے دن جب انسان کا نام عمال اس کے سامنے رکھا جائے گا تو سورہ کحف کی ہوایت اپنے سامنے رکھیں قیامت کے دن جب تمہارا نام عمال رکھا جائے گا تو جو اللہ کے مجرم بندے ہوں گے جو گنے گار بندے ہوں گے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے وہ سہمے ہوئے ہوں گے وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے اے اللہ یہ کیسے کتاب ہے یہ کیسا نام عمال ہے اس نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے اس نے ہر عمل کو ریکارڈ کر لیا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز اس نام عمال میں ریکارڈ میرے بھائیوں دنیا میں ہم کیمرہ لگا لیتے ہیں دکان کے اوکان مکان کے اوکان تاکہ چوری نہ ہو اور کیمرہ لگنے کے بعد واقعی میں چوری نہیں ہوتا کیوں؟ چوری کرنے والے کو ڈر ہے کیمرہ لگا ہے سب ریکارڈ ہو رہا ہے ہم پکڑ دیے جائیں حالانکہ یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے یہ خراب بھی ہو سکتا ہے کیمرے کی جو ریکارڈنگ ہو رہے یہ کرپٹو بھی ہو سکتی ہے دیکار بھی ہو سکتی ہے اللہ کے کیمرے سے ہم کیوں نہیں ڈرتے ہیں اللہ کا کیمرہ 24x7 آن ہے اللہ کا کیمرہ ہر وقت چل رہا ہے اور اللہ کا کیمرہ کبھی فیل ہونے والا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ میرے بندوں ہم نے کراماً کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں حرکت تو حرکت ہے عبدالغفار کی زبان سے کیا نکل رہا ہے یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے اچھی بات نکلے گی وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے بری بات نکلے گی وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِیت میرے بندے تیری زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے جو بھی تو بولیتا ہے وہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس دن ہمیں حساب دینا پڑے گا دنیا میں عدالت میں جھوٹا گواہ آتا ہے ہمیں بچا کے چلا جا جج کو خرید لیتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے جج مہنگا وقیل خرید لیتے ہیں وقیل ہمارے حق میں لڑائی لڑتا ہے ہم جیت جاتے ہیں اللہ کیاں کوئی وقیل کام نہیں ہے کوئی جج کام نہیں ہے اللہ کیاں ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اللہ تو سب سے پہلے ہمارے موں کے اوپر مہر لگا دے میرے بندوں ہم تمہارے موں کے اوپر مہر لگا دیں گے تمہارا ہاتھ گواہی دے گا تمہارے پیر گواہی دیں گے ہم نے آنکھوں سے کیا دیکھا ہے آنکھیں گواہی دیں گی ہم نے کانوں سے کیا سنائیں کان گواہی دیں گے ہم نے یوٹیوب کے اوپر گانے سنیں ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا ہم نے موبائل پر گنڈی تصویریں دیکھی ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا ہم نے دنیا سے ثبوت مٹا دیئے مگر آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی حتی ازا با جاؤہا شہیدہ لئیہم سمہم وعب سارہم وجلودہم بیما کانوں یا ملون میرے بندوں کل قیامت کے دن تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی تمہارے کان گواہی دیں گے تمہارے بدن کی چمڑیاں گواہی دیں گی واقعی میں اگر اس دن کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم اپنی نیکیوں پر کبھی غرور نہیں کریں ہمیں اپنی ہماری نیکیاں ہمیں کبھی دھوکے میں نہیں ڈالیں آئیے وقت زیادہ ہو رہا ہے دو تین واقعات سنا کے بعد ختم کرتا دو تین واقعات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قوم نہیں جانتا نبی کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہے اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کر کسی کا ہے ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم انتقال ہونے والا ہے مرض الموت ہے آپ کی بیٹی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں آپ سے ملنے کے گا باپ آخری سانسے لے رہے اما آئیشہ باپ سے ملنے گئی باپ کے سرحانے جاگر کے بیٹھ گئی باپ نے بیٹی کی صورت دیکھی دیکھتا ہی سوال کیا ہے میری پیاری بیٹی سب سے پہلے تو تو یہ بتا کہ اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کپڑے تھے یعنی حضرت ابو بکر صدیق بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی جتنا جانے گی اتنا میں نہیں جانتا میری بیٹی نبی کے ساتھ ساتھ رہنے والی نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والی تھی میری بیٹی کو ضرور پتا ہوگا نبی کا کفن کیسا تھا کہا بیٹی بتا نبی کے کفن میں کپڑے کتنے تھے سبق یہ ملا بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ تمہیں نماز کا طریقہ سیکھنے کے لئے بیٹی سے پوچھنا پڑ بچوں کو اتنی اس لائق بناو کہ تمہیں اگر دعائے قنوط یاد نہیں تو تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی تم کو دعا یاد کراتے اپنے بچوں اور بچیوں کو ایسی تعلیم دو کہ کل جب تمہارا انتقال ہو تو تمہارے جنازے پر کھڑے ہو کے کم سے کم وہ لڑکا جنازے کی دعائیں پڑ سکے اور جنازے کی نماز پڑ سکے ایسے بیٹوں کو تیار مت کرو جو دنیا میں تمہیں عزت تو دے سکتے ہیں شہرت تو دے سکتے ہیں مگر اس لائق بھی نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں دعائے مقفرت کر سکے کہا بیٹی بتا میرے کفن میں اللہ کے رسول کے کفن میں کتنے کفن ہیں کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں تین چادریں تھی سوتی چادریں فی سلا سے بیز ان سہولیت سپید رنگ کی تین کٹن کی چادریں تھی سوتی چادریں تھی کہا ہے میری بچی میرا بھی آخری ٹائم ہے میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں مجھے بھی جب تم کفنانا تو تین ہی چادروں میں کفنانا مرنے کے پہلے وسیعت کر کے جانا چاہیے انسان کو کہ میرے جنازے میں کوئی بیدات کا کام نہیں ہونا چاہیے میرے مرنے کے بعد کوئی برسی کوئی تیجہ کوئی چالیس ماہ کوئی غلط کام نہیں ہونا چاہیے یہ وسیعت کر کے ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے کہا میری بیٹی میرے کفن میں بھی تین کپڑے ہیں اور وہیں پر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا پرانا کپڑا تھا جو بیماری کے دنوں میں حضرت ابو بکر پہنا کرتے تھے کہا بیٹی ایک کپڑا یہ ہے دو کپڑا اور لے لینا دو چادر اور لے لینا امہ آئشہ نے روتے ہوئے کہا اے اباجان ہم اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کو نئی کفن کی چادریں بھی نہ دے سکیں اے اباجان یہ چادر تو پرانی ہے اس چادر میں تو داگ دھپے لگے ہوئے ہیں اے اباجان ہم آپ کو نئی چادر میں کپنائیں گے حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی اِنَّمَا هُوَا لِلْمُحْلَا اے میری بیٹی مجھے جس کپڑے میں بھی تو کفنا دے گی قبر میں جانے کے بعد اس کپڑے کو دو مٹی میں مل جانا ہے اس کو ختم ہو جانا ہے اس کو برباد ہو جانا ہے اِنَّ الْحَيَّ اَحَقُ بِالْجَدِيرُ اے میری بچی زندہ انسان کو نیا کپڑا شعبہ دیتا ہے زندہ انسان کو نیا کپڑا سوٹ کرتا ہے مردے کو نیا کپڑا کفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم مجھے اسی چادر میں کفنا دینا اس کے بعد پوچھا ہے بیٹی اللہ کے نبی کا انتقال کس دن ہوا تھا کہ اباجان سوموار کے دن ہوا تھا کہ آج کون سا دینے کہ سوموار کا دینے کہ اے کاش میری موت بھی سوموار کے دن ہو جاتی کاش میں بھی اسی دن دنیا سے چلا جاتا جس دن اللہ کے نبی دنیا سے گئے تھے لیکن حضرت ابو بکر کی یہ خواہش پوری نہیں ہوسکا سوموار کا دن گزر گیا منگل کی رات شروع ہو گئی مغرب کا ٹائم ہو گیا سورٹ دوب گیا منگل کی رات شروع ہو گیا اور اسی رات میں حضرت ابو بکر کا انتقال مرنے کے ٹائم بھی انسان کو اور ایک ایسے انسان کو جس نے نبی کی زبان سے کئی بار جنت کا سیٹیفیکٹ حاصل کیا اس کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہے اور ہمیں اور آپ کو اپنی آخرت کی کوئی فکر حضرت عمر فاروق کی موت کا منظر یاد کیجئے عمر فاروق بائیس لاکھ اسکوائر مل پر حکومت کرنے والا آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا امیر المومنین فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں ابو لولو نے حملہ کیا حضرت عمر کے پیٹ کے اوپر خون کا فوارہ نکلا مسلے پر گرے عبد الرحمن ابن عبق کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا مسلمانوں کا عمید المومنین اس کے پیٹ سے خون بے رہا ہے مسلے پر وہ طرپ رہا ہے مگر جماعت نہیں چھوٹی نماز نہیں ٹوٹی نماز کنٹینی ہوئے نماز جانے عبد الرحمن ابن عبق نے حل کی نماز پڑھا سلام پیرا ابو لولو نے حضرت عمر کے ساتھ ساتھ تیرا اور لوگوں کو بھی مارا کاٹا شہید کیا اور پھر اپنے آپ کے پیٹ پہ اس نے کھنجر مار کے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا تھا حضرت عمر بے ہوش ہو چکے ہیں خون کافی بہ چکا ہے ان کے بدن کو اٹھایا گیا گھر لے کے جایا گیا ہوش آیا ہوش میں آتے ہی پہلا سوال کیا میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا کامر المومنین ابو لولو فیروز تھا پارس غلام تھا حضرت مہینہ کائے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ میں اس کے بعد حضرت عمر کے چینے پر گھبرات آ گئی حکیم آئے ہوئے ہیں طبیب آئے ہوئے ہیں دوہ پلائی گئی دوہ سب بیٹ کے راستے باہر نکل پانی پلائے جارہا پانی باہر نکل رہا ہے اتڑیاں کٹ چکی ہیں یقین ہو گیا با آخری ٹائی حضرت عمر کے چہرے پر گھبرات ہیں ایک نوجوان آتا ہے آئے امیر المومنین آپ گھبرات ہیں اتنا بڑا عطوہ مقام ہے اتنے بڑے آپ صحابی ہیں آپ نبی پر ایمان لائے نبی کا ساتھ دیا نبی کے ساتھ جہاد کیا پھر نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا ان کی آپ نے مدد کی پھر آپ کا دور آیا آپ نے اتنی بہترین طریقے سے حکومت کی آپ کو گھبرہ نہیں کی کیا ضرورت عمر فاروق کہتے ہیں میرے بتیجے اگر میرے پاس زمین کے بھر کے سونا آ جائے زمین بھر کے میرے پاس سونا آ جائے لفتہ گئی تو بہی من عذاب اللہ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا دے دے میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا تو عمر ابن خطاب زمین بھر کے سونا دینے کو تیہار اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا اللہ لے لے اور مجھے اپنے عذاب سے بچا لے مجھے منظور ہے اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں لَوَدِكْتُ أَنَّ لِيْكَفَا اے میرے بھتیجے تو میری نیکیوں کی تعریف کر رہا ہے ارے عمر کی تمنہ تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کیا میری نیکیوں اور میرے گناہوں کو تولہ جائے تو اگر میرا پلہ برابر برابر پر بھی چھوڑ جائے تو عمر اس پر بھی ایگری ہے عمر اس پر بھی تیار ہے عمر اس کے لیے بھی تیار ہے کاش میں برابر برابر پر چھوڑ جاؤں میری گناہوں کا پلہ بھاری نہ ہو جائے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس نوجوان لڑکے کو جب وہ جانے لگا دیکھا اس کا اس کی لنگی اس کا کپڑا تخنے کے نیچے جا رہا ہے اس کو بلایا کہ بیٹا ایدھرا اپنے کپڑے کو تخنے کے اوپر کر لے تیرا کپڑا بھی ساف رہے گا اور تو اللہ سے ڈرے گا بھی آخری ٹائم ہے حضرت عمر کا تخلیف کے عالم میں ہے مگر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے حضرت عمر نے آخری ٹائم میں بھی ذمہ داری کو عدا کیا سنت کے خلاف کوئی کام دیکھ کر کے برداشتے ہیں اس کے بعد اپنے بچے کو بلائے عبداللہ بن عمر کو کہا میرے بچے جا اور امہ آئیشہ سے پوچھ کہ امہ آئیشہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں لیکن کمرہ آپ کا ہے آپ کی پروپرٹی ہے آپ کی پرمیشن کے بغیر عمر ابن خطاب وہاں دفن نہیں ہو ساتھا اگر آپ اجازت دیں گی تو عمر کو وہاں دفنہ دیا جائے گا اگر آپ اجازت نہیں دیں گی تو عمر ابن خطاب کو کوئی زد نہیں ہے وہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفنہ دیا جائے عبداللہ بن عمر گئے بخاری کے الفاظ ہیں گئے تو امہ آئیشہ رو رہی تھی اور اپنے دوپٹے کو آنسوں سے پوچھ رہی کہا امہ آئیشہ میرے والد نے ایسی ایسی اجازت مانگی ہے کہا اے عبداللہ بن عمر اس جگہ کو تو میں نے اپنے لئے سوچا تھا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اپنے باپ کے پہلو میں اپنے شوہر کے پہلو میں میں دفن ہو جاؤں گی لیکن آج میں اپنا حق قربان کر رہی ہوں عمر ابن خطاب کے لئے جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ یہاں پہ دفن ہو سکتے ہیں میں ان کو پوری اجازت دے رہی ہوں عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اب باجان امہ آئیشہ نے اجازت دے دی کہا اے میرے بچے جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میرے جنازے کو تم لے کے جانے لگنا تو پھر ایک بار اجازت لے لینا اگر اجازت دے دے تو اللہ کے رسول اور ابو بگر صدیق کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا ورنہ مجھے بقی کے قبرستان میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا میرے پیارے ساتھیوں یہ عمر ابن خطاب ہیں یہ نبی کی زبان سے بار بار جنت کا سرٹیفیکٹ حاصل کرنے والے کا آخری ٹائم ہے عثمانِ غنی کو دیکھو یہ صحابہ اکرام میں تیسرے نمبر پر ان کا مقام ہے یہ نبی کے دو دو بیٹیوں کے شور ہیں یہ نبی کے ڈبل دامان ہیں ظنورے نے نبی نے ہزاروں مرتبہ ان کو جنت کی بشارت سنائیے عثمانِ غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے جب کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے تو رونے لگتے تھے سوال کرنے والے نے سوال کیا اے عثمان جنت کی باتیں آتی ہیں تو آپ نہیں روتے جہنم کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں روتے لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں عثمانِ غنی جواب دیتے ہیں میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنائے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لئے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں عثمانِ غنی قبر کو دیکھ کے رونتے ہیں اور ہم ہم تو قبرستان میں جا کر کے موبائل چلاتے ہیں جنازے میں گئے اور ہسی مزاک کر رہے ہیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے یہ حضرتِ علی رضی اللہ عنہ نبی کے چچا کے بیٹے بھی ہیں نبی کے داماگ بھی ہیں نبی کے چہتے بھی ہیں نبی کے پروردہ بھی ہیں حضرتِ علی رضی اللہ عنہ رات کے سناٹے میں اپنی داڑی کو پکڑ کر کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا تو دور ہو جا اے دنیا میں تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں تو دور ہو جا اے دنیا تیری غریبی بھی آزمائش ہے اور تیری امیری بھی آزمائش ہے تیری دولت کا بھی حساب دینا پڑے گا اور تیری غربت میں بھی فتنہ اور پریشانی آئے گی اے دنیا تو دور ہو جا تو علی کو پریشان نہ کر تو علی کو فتنے میں نہ ڈال تو علی کو حساب میں نہ ڈال صحابے کرام یہ نبی کے ٹاپ فور صحابے کرام ہیں نبی کے صحابہ میں جن کا مقام سب سے اونچا ہے میں نے ان کی ان کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آج فکر آخرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے قیامت کے دن کے جو منظر قرآن و سنت میں پیش کیا گیا ہے اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو دنیا کی نعمتیں ہم کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قیامت کی اس حولناکی کا تصور اپنے دل میں پیدا کریں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی ان آیتوں کو بار بار پڑھیں اور ان پر غور کریں جن میں قیامت کا نقشہ کیچا گیا ہے تاکہ آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور اللہ کی طرف سے کوئی چیز تم کو دھوکے میں تو فکر آخرت اور قیامت کے منظر کے مطالق یہ چنگ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتفرمائے رب العالمین ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیوں کے محبت اللہ تعالیٰ نکال دے اللہ قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق اتفرمائے اللہ قیامت کے دن کی هل ناکیوں سے ہم سب کی حفاظت کرے اللہ عذاب قبر کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت کرے اللہ ہمارے مرہومین کی جو توحید پر ایمان پر دنیا سے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامی ناجلتہ فرمائے جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے جو کسی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے اللہ ہمارے دنوں کی سختی کو دور فرمائے اللہ ہمارے دنوں کو نرم بنا دے اللہ ہمارے دنوں میں فکر آخرت پیدا فرماتے اللہ ہمارے دنوں کو قلب سلیم بنا دے اللہ ہمیں اتنی حلال روزی دے کہ ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں اللہ اپنے فضل و کرم کا بھیکاری بنائے کسی اور کے در کا بھیکاری نہ بنائے اللہ زندگی کی آخری سانس تک شرق سے بچائے اللہ بیدات و خرافات سے بچائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ ہر اس فکر سے ان کو دور رکھے جو گمراہ کرنے والی ہے اللہ ان کو ہر اس منحج سے دور رکھے جو صلف اور صحابہ کے منحج کے خلاف ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے منحج پر چلنے والا بنا دے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرماتے اللہ اس وادی کی حفاظت فرمائے اللہ اس خطے کی حفاظت فرمائے اللہ یہاں امن چین سکون بھر دے اللہ ہمارے جان و مال ہماری عزت و عبر کی حفاظت کرے اللہ ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت کرے اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے دنیا اور آخرت میں نجات عطا فرمائے رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کے سکتیوں سے بچا لے قیامت کے دن اپنے نبی کے شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے قیامت کے دن اپنے نبی کے ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرمائے رب العالمین ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے ہر اس عمل سے بچائے جو جہنم میں لے کے جانے والا ہے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے اللہ ہمیں تجال کے فکنے سے بچائے اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کی حفاظت کرے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی حفاظت کرے اللہ ہمیں بے حیائی اور بے غیرتی سے بچائے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیلالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرخیم و سلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ انغیل والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ